غربت ختم کرنے کے دابدار غریبوں کو ہی ختم کرنے پر تل گئے فلور ملز کو سرکاری گندم کی کوٹے میں کمی کے باعث پنجاب میں آٹھا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا میک میک خوراق پنجاب نے فلور ملز کو فراہم کی جانواری سرکاری گندم کی کوٹے میں کمی کا آغاز کر دیا جبکہ گندم کی نئی امدادی قیمت میں اضافے کے باعث آٹھے کی قیمت میں بھی اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مہنگ خوراق پنجاب نے فلور ملز کو فراہم کی جانواری سرکاری گندم کی کوٹے میں کمی کا آغاز کر دیا اور ستائیس مارچ کو آٹھے کی قلت کے سبب پنجاب بھرکے فلور ملز کے کوٹے میں پانچ بوری فی رولر باڈی یومیاں کیا جانے اضافہ لاہور کے تمام اضلاح سے واپس لے لیا گیا ہے جبکہ ڈی جی خان بہاورپور اور ملتان ڈوین کے ملز کے کوٹے میں مزید پندرہ بوری فی رولر باڈی کمی کی گئی ہے لاہور کی فلور ملز کو اس وقت فراہم کی جانے والی پچپن بوری فی رولر باڈی یومیاں گندم کوٹے میں بھی آئندہ چند روز میں دس سے پندرہ بوری کمی کر دی جائے گی جبکہ لاہور سمیت چونترس اسلام سرکاری گندم کی فروغ پندرہ یا بیس اپریل جبکہ راول پنٹی میں پچیس اپریل کو ختم کر دی جائے گی ادھر فلور ملز اسوسییشن کے مطابق اس وقت حکومت 1375 روپے فی مان پر گندم فراہم کر رہی ہے جس کی بنیاد پر پرچون کی قیمت 805 روپے مقرر کی ہے سرکاری گندم کی ملز کو فراہمی بند ہونے کے بعد ملز مالکان نے اوپن مارکٹ سے مہنگے داموں گندم خرید کر آٹا تیار کرنا ہے جس کے پیش نظر سہلے کی قیمت میں 25 تا 30 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے موسیقی